نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتصمو بحبل اللہ جمیعن ولا تفرقو صدق اللہ العظیم میرے ساتھیو اللہ کا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تفرقوں میں نہ پڑھو آج آپ اور میں دیوبندی بریلوی الیدیس کے چکر میں پڑھ کر اپنی اپنی دکانیں بنائے کھڑیں اور ایک دوسرے کی طرف زبانوں کی توپیں لیے کھڑیں جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے اور امت نہیں بنیں گے اور اللہ کی رسی کو نہیں تھامیں گے ہم جیسے زلیل ہو رہے ہیں جیسے کفر ہمیں استعمال کر رہا ہے اور ایک کام کر کے دوسرا کام کرا کے دو مور دو مور کی رٹ لگائے کھڑا ہے یاد رکھئے گا کفر نہ طاقت سے ڈرتا ہے نہ مال سے ڈرتا ہے اگر مال سے ڈرتا تو عربوں سے زیادہ دولت امریکہ کے پاس نہیں ہے اگر طاقت سے ڈرتا تو ہم ایٹمی قوت ہیں پھر بھی دو مور کے نعرے کیوں لگا رہا ہے پھر بھی ہم ایف ای ٹی ایف کی تلوار ہمارے گردن پر روز کیوں لٹکائے کھڑا ہے پتہ چلا نہ امریکہ طاقت سے ڈرتا ہے نہ وہ مال سے ڈرتا ہے اگر مال سے ڈرتا تو عرب سے ڈرتا ان کی گردن پر پاؤں رکھ کے روز اسرائیل منوائے جا رہا ہے طاقت سے ڈرتا تو ہم ایٹمی قوت ہیں ہم آج مجبور ہوئے کھڑے ہیں ان پڑوسی ممالک والے ملعوں کو دیکھیں نہ ان کے پاس طاقت ہے نہ ان کے پاس مال ہے ایمان ہے اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کم حمت اور غمین نہ ہوا کریں غلبہ جیت فتح تمہارے ماتے کا جمر بنے گی شرط یا انکون تم ممینین اگر تم پکے اور سچے مسلمان ہوئے قولو قولن صدیدہ سچوں کے ساتھ رہے اور سچی بات کہنے والے رہے ایمان اور سامان جب آپس میں آتا ہے سامان سامان سے ٹکرا ہے ایک کمزور سامان ٹوٹ جاتا ہے لیکن سامان اور ایمان جب آپس میں ٹکراتا ہے تو سامان پاش پاش ہو کر کے اللہ ایمان کو غالب کر دیا کرتا ہے آج ہم امت نہیں بن رہے ہیں آج آپ کو مجھے امت بننا ہے وہ ہزاروں خداوں کو ماننے والے ایک ہو گئے ہیں اور ہم ایک خدا کو ماننے والے بکھرے پڑے ہیں الگ الگ ہوئے کھڑے ہیں آپ دوسری جنگ عظیم اٹھا کے دیکھیں پڑے آپ میرا بیان سننے والے بیسیوں لوگ تاریخ کے چیمپئن ہوں گے بہتر تاریخ کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے میں نے تو اتنا پڑا ہے کہ پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے پھر دوسری جنگ عظیم کئی سال چلتی ہے تقریباً سوا دو سال اس دوسری جنگ عظیم میں ایک کروڑ کافر مارا جاتا ہے جاپان جرمنی ایک طرف امریکہ برطانیہ فرانس ایک طرف یہ ملک آپس میں ٹکرائے اور کئی سال ٹکرائے اور ایک کروڑ کافر مر گیا اس کے بعد ایک ملک آپ نہیں دکھا سکتے جہاں کفار آپس میں ٹکرائے ہوں باقاعدہ جنگی حکمت عملی کے تحت آج اس کے بعد یورپین اتحاد ایک ہوا کھڑا ہے نیٹو اتحاد بن گیا ہے وہ یورپین کنٹریز ایک ہو کر کہ آپ کو اور مجھے کبھی بوسنیا چیچنیا کشمیر فلسطین عوانستان مارے جا رہے ہیں اور آپ اور میں ہمیں حکم تاکہ ایک خدا کو ماننے والے ایک نبی کو ماننے والے ایک ہو جائے وہ سارے ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ایک ہو گئے ہیں ہم ایک خدا کو ماننے والے ہزاروں فرقوں میں پڑے ہیں آج آپ کو اور مجھے ایک ہونا ہے اور جب ایک ہوں گے اللہ کی مدد بھی اترے گی کیونکہ بدر والا رب آج بھی ہے اللہ آپ کو اور مجھے صحیح مانوں میں اپس کے فروعی اختلافات کو اٹھا کر ایک بننے کی تعفیق نصیب فرمائے جب ہم ایک بنیں گے تو دنیا کا کفر دم دماتا ہوا بھاگے گا اللہ آپ کو اور مجھے اور ہمارے حکمرانوں کو ایک بننے کی توفیق نصیب فرمائے باخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين